اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب ڈاکٹر فیصل اللہ آج آپ سے ساتھ ایک امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ جب بھی آپ لوگ منڈی سے کوئی جانوار خریدنے جائیں یا پھر کسی بھی شخص سے آپ جانوار خرید رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر کچھ چیزیں دے نظر رکھنی ہیں خاص کر کے آپ نے ایک چیز کے آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ اس کو کہیں پہلے موکھر کی بیماری تو نہیں آئی تو اس کی چاند ایک نشانیہ ہوتی ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں پہلے اس کو بیماری تو نہیں رہی موکھر کی تو آپ جانوار کا دیکھیں گے اگر اس کے پیچز بنے ہوئے ہیں اس طرح سے اس کے پیچز کے اندر ہیر پورٹ کھڑا ہوا ہے اس کی جو بال ہیں سکن کے جو ہائٹ کے جو بال ہیں وہ ایسے اگر کھڑے کھڑے محسوس ہوتے ہیں آپ کو تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ جس بھی جانوار کو ایک دفعہ موکھر آ جاتا ہے یہ میری بات یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ اپنی پروڈکشن میں واپس نہیں آ سکتا اگر آپ کی یہ گائے بیس لیٹر دودھ دے رہی تھی اس کو موکھر آ گیا ہے تو جو مرضی آپ کر لیں وہ کبھی واپس بیس لیٹر پہ نہیں آئے گی اس لیے یہ اکنومیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیزیز ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس سے آپ اپنے جانوار کو بچائیں گے تو ہی آپ اکنومیکلی سروائب کر سکیں گے ایک بات یہ یاد رکھیں دوسری بات یہ یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی ایسا جانوار خرید لیا جس کو پہلے کبھی موکھر آیا ہوا تھا یا پھر آپ کے پاس ایک جانوار کو موکھر آ گیا ہے تو ہر دفعہ گرمیوں میں وہ جانوار آپ کو بہت زیادہ پرشان کرے گا وہ بچارہ ہامپنا شروع ہو جائے گا اس میں اندر ہیٹ ٹولرنس بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ اس کو نہ ماضی میں کہیں نہ کہیں موکھر کا پرابلم آیا ہے تو آپ آوائیڈ کریں ایسا جانوار جب بھی خریدنے جائیں تو میری یہ نصیت یاد رکھیں یہ دو چیزیں آپ چیک کر لیں اور تیسری بات آپ یہ چیک کریں کہ آپ اپنے جو جانوار رکھے ہوئے ہیں اس کی ویکسین کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو یہ ایشورٹی دے رہا ہوں کہ جو ایف ایم ڈی کی ویکسین ہے وہ آپ ہر صورت اپنے جانوار کو اچھی سے اچھی ویکسین لگوائیں اور اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں کیونکہ یہ ایک دفعہ اگر بیماری آگئی تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ ایفیکٹ کرے گی پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا دوسرا یہ اوورال ہمارے ایکنومکس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے ہمارے میٹ کی ایکسپورٹ اس بیماری کی وجہ سے رکی ہوئی ہے تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چیز پر آپ نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا اگر آپ نے جانوار رکھنے ہے خاص کر کے ڈیری کے آپ نے گائے رکھنی ہے بینسے رکھنی ہے تو آپ نے ان کو موکھر کی ویکسین لازمی کروانی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری آگئی ہے تو پھر اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے ویکسین جب ویکسین ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ویکسین نہیں ہوئی تو یہ میری بات یاد رکھئے گا کہ یہ لیٹریچر کے اندر مطلب ریٹن ہے کوٹیٹ ہے یہ بات کہ ستر کلومیٹر تک اس کا وائرس جو ہے وہ بائی ائر ٹرانسفر ہو سکتا ہے مطلب پھر آپ جتنی مرضی کوششیں کارلیں گے اس کو روکنے کی پھر آپ اس کو روک نہیں پائیں گے میں ایک اور ویڈیو بھی بناوں گا اس میں ہم آپ کو کنٹرول کا بتائیں گے کہ اگر اس کی آ گئی ہے کہیں پہ یہ مطلب آٹ بریک ہو گئی ایف ایم ڈی کی تو آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کچھ حد تک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں لیکن بائی ائر جو اس کا ٹرانسفرشن ہوتا ہے اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس کی ویکسین اپنے جانوروں کو بروقت لگوا لیں تو انشاءاللہ آپ کے جانوروں کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں آئے گی ایک دفعہ یہ آ گئی تو پھر یہ سمجھیں یہ آپ کو بہت زیادہ ایکنومیکلی نقصان کرے گی اس کی میڈیکیشن بہت مہنگی ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ تو علاج نہیں ہوتا وائرل ڈیزیز ہے ہم اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹس پہ جانوروں کو زندہ رکھتے ہیں جانور بچ جاتے ہیں ان میں جو ہے نا ماربیڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لگنے کا چانس ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے لگے گی سب کو بیماری مارٹیلٹی اس میں بہت کام ہوتی ہے بہت کام جانور بچارے جو بہت زیادہ امیون سسٹم کمپرومائز ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے بچ جاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی واپس لیکٹیشن میں نہیں آتے پروڈکشن میں نہیں آتے تو اس لیے یاد رکھئے کہ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اس کی ویکسینیشن کبھی بھی آپ نے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا ہمارا مقصد یہ ہے چینل بنانے کا تاکہ ہم لوگوں کا فائدہ کریں ٹھیک ہے ہماری زیادہ سے زیادہ آپ تک ہم لوکل لینگویج میں کسی طریقے سے ہم انفارمیشن کو سپریڈ کریں آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہے نا اس کی جو پریکٹیکل ہیں جو پرابلمز ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کا ٹریٹمنٹ میں پہلے شیئر کر چکا ہوں ایک ویڈیوز میں میں پریکٹیکلی آپ کو اور بھی اس کے دیسی علاج بھی بتاؤں گا اور اس کو بچنے کا لیکن میری باہ یاد رکھئے گا کہ ویکسین ایف ایم ڈی کی لازمی لگوانی ہے جانبار کو آپ نے بہت شکریہ بڑی میرے